اسلام علیکم میں ہوں شیخ سمرین امید کتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دعا بھی یہی ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہو اللہ آپ کے اوپر رحم اور کرم کی بارش عطا فرما دے اس رمضان کے مبارک مہینے میں آپ لوگوں کو رحمت و برقات سے نواز دے تو چلیے بناتے ہیں دھابا سٹائل میں خیمہ بلکل دھابا سٹائل ہے یہ جس طرح سے دھابے میں بنتا ہے تو چلیے میں سب سے پہلے ایک طوے میں کھی لے لوں گی میں نے ٹو ٹیبل سپون کی لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں اوئل لیا ہے اسی کے ساتھ میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے لانگ الینچی تیز پتہ لیا ہے اب اسے ہم تھوڑا سا کریکر ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس یہ میں نے فائن چوب کی ہوئی ہے پیاس کو آپ اسی طرح سے کٹ کریں میں نے دو بڑی سی پیاس دی تھی اور اسے میں نے فائن چوب کیا تھا اب اسے ہم اچھا سا مکس دیں گے اب ہم اسے مکس کرنے کے بعد یہ رکھیں اس طرح سے زیادہ اسے مطلب تلنا نہیں ہے ہلکا سا گولڈر براؤن ہونے دینا ہے اب اس کے بعد میں اس میں جنجر گالک کا پیس دالوں گی ونڈیبل سپورٹ اسے بھی میں ہلکا سا بھونوں گی مطلب ہمیں اس کی روئی سمیل جانے تک اسے بھوننا ہے اب میں اس میں ہلدی پاوڈر لال مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر کٹی ہموی لال مرچ یہ سب دال کر اسے میں بھون لوں گی یہ ہمارا بیسک مسالہ تیار ہو رہا ہے جس سے مطلب ہم لوگ قریمی کا بیسک مسالہ بناتے ہیں اب میں نے ٹیمیٹو پیوری لیا ہے یہ میں نے دو بڑے سے ٹیمیٹو پیوری لیا تھے اور اس کا پیسٹ بنا دیا تھا پیوری بنا دیا تھا اب میں اسے اس میں بھی ایٹ کر دوں گی اور اب ہم جب تک کہ ہماری ٹیمیٹو کی بھون ہی چلے جاتی اور یہ سرفیس پہ ہمارے آئل نہیں آ جاتا تب تک ہم اسے بھونیں گے اب میں اس میں خیمہ ایٹ کروں گی بہت ہی آسان طریقے سے بن جاتا ہے یہ دھابے کے سٹائل میں اب اس میں خیمہ ایٹ کرنے کے بعد اس میں میں نمک اور گرم سالہ دالوں گی اور اب اس سے میں مکس کروں گی اسے ہم تب تک پکائیں گے جب تک کہ ہمارا خیمہ اچھی طرح سے بھون نہ جائے اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیے بینہ نہ جائے بیل کے بیٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو میری آنے والے لیٹس اپ ڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور پلیز مجھے اسی طرح سے سپورٹ کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ساتھی میں کمنٹ بھی کیجئے میں نے اس پر باری کٹی ہوئی ہری مرچی پودینہ ہری دھنیے کے پتے دالے ہیں اب اس سے میں مکس کر دوں گی اور اسے ہم پاسے سات منٹ اچھے سے پکائیں گے اور ہمارا دھابا سٹاری والا قیمہ بلکل بن کے تیارے لیے دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کبھی اسے بنائیے آپ سہری کے لیے یا ستار کے وقت میں سبی کو بہت پسند آئیں گا آپ ضرور ٹرائے کیجئے اس کا ٹیج بھی بہت چینج ہوتا ہے نارمل ہمارا جو ہم قیمہ بناتے ہیں اس سے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی تو پلیس لائک کیجئے ساتھی میں اپنے پیملی اور فرنڈز میں ضرور شیئر کیجئے بیل کے پٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ لوگوں کو میری آنے والے لیٹر سب لیکن ملتی رہے اور میرا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا جزا کلا